اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں جو آیاء کریم میں نے تلافت کی ہے اس میں اللہ تبارک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے فَإِنَّهَ مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ تو یہ تعظیم کرنا اللہ کی نشانیوں کی یہ دلوں کا تقوی ہے یعنی وہ شخص دل کے تقوی کا مالک ہے اب یہاں دو باتیں ایک تو یہ کہ ایک ہوتا ہے مطلقا جس کو قرآن مجید میں حدیث پاک میں جگہ جگہ جیسے تقوی کا ذکر آیا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آدیس میں بھی جگہ جگہ آیا ہے کہ تقوی یہ ہے تقوی یہ ہے تقوی کی وسیحت ہے تقوی کا حکم ہے تو تقوی ایک عمومی معنی میں پریزگاری تصبرت جیسے فرمایا مدلل متقین اللذین یومنون بالغیم اور پھر آگے ارشاد کہ متقین اور صاحبان تقوی وہ لوگ ہیں جو بدے کے ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے دن پر یقین رکھنے تک کا بیان مکمل دلوا ہے تو ایسے بشمار حکامات ہیں کہیں تقوی نماز سے متعلق ہے کہیں تقوی روزے سے متعلق ہے کہیں تقوی طہارت سے متعلق ہے کہیں رزق حلال سے متعلق ہے کہیں تقوی گناہ اور حرام سے بجنے سے متعلق ہے کہیں تقوی ظلم سے بجنے سے متعلق ہے کہیں تقوی عدل ہے تو گویا تقوی کا ایک معنی اور ایک گوشہ یہ ہے جس کا تعلق انسان کی پوری ظاہری زندگی اور اس کے عامال اس کی عبادات اور اس کے معاملات کے ساتھ ہے اس کے دنیا میں جو ظاہری برتاؤ ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ تو یہ بھی تقوی ہے پھر ایک تقوی زبان کا ہے کہ گالی نہ دے ایک تقوی آنکھ کا ہے کہ برائی نہ دیکھے ایک تقوی کانوں کا ہے کہ برائی نہ سنے ایک تقوی پیٹ کا ہے کہ حرام نہ کھائے زبان کا ہے کہ گالی نہ دے غیبت نہ کرے چغلی نہ کرے تو یہ تقوی کی پھر مختلف شکلیں تو تقوی کے معانی تقوی کے مصدعقات ہیں جن جن چیزوں پر عمال پر احوال پر اتوار پر تقوی کا لفظ ساتھک آتا ہے تو تقوی کے مختلف گوشیں ہیں فیزز ہیں ایسپیکٹس ہیں یہاں جو آیت کریمہ آج میں نے پڑھی اس میں ایک تقوی کا نیا باب بیان ہوا ہے ایک نئی دنیا ہے تقوی کی اور اس میں اللہ پاک نے تقوی کی جو قسم بیان کی وہ تقوال قلوب ہیں دلوں کا تقوی اب جب باب دلوں کے تقوی پر دل کے تقوی پر آ جائے تو ایک سادہ سمجھ رکھنے والا مسلمان بھی اور عام شخص بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اگر تقوی دل کا بھی ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے بقایا تقوی کی ساری قسمیں اس کے تابع ہوں گی دیکھو نا ایمان ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں وہ لا الہ الا اللہ اگر دل میں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں اس لیے فرمایا تصدیق بالقلب زبان جو کہہ رہی ہے دل اس کی تصدیق کرے تو وہ کہنا ایمان بنے گا وہ کہنا ایمان بنے گا حتیٰ کہ مشاہدہ کی تصدیق بھی دل کرے تو مشاہدہ سچا بنتا ہے تو دل تمام معاملات پر حاکم ہوتا ہے آقا علیہ السلام کے میراج پاک کے حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا جب مقام مشاہدہ آ گیا میراج کی رات جب مقام مشاہدہ آ گیا تو فرمایا مَا قَذَبَ الْفُوَادُ مَا رَعَا مَا قَذَبَ الْفُوَادُ مَا رَعَا آنکھوں نے جو کچھ دیکھا دل نے اس کو نہیں جھٹلایا یعنی دل نے بھی تصدیق کر لی چونکہ دل نے تصدیق کی آنکھوں کے دیکھے کی سو وہ دیکھا سچ ہو گیا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے انسان کے جسم میں ایک ایسا عضو رکھا ہے اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے اگر سلچ جائے تو سارا جسم سلچ جاتا ہے تو فرمایا خبردار جان لو وہ شے اور وہ جز اور وہ عضو جس کے بگڑنے سمرنے پر سارے جسم کی کائنات کی بھلائی برائی کائنے سار ہے وہ دل ہے تو اب یعنی اس نکتے کی تفصیلات میں گئے بغیر چند ایک باتیں کہہ کر چند دلائل چند ریفرنسز سمجھا کر ہم ایک نکتے پر ایک نتیجے پر پہنچ گئے کہ اگر دل کا تقوی ہو تو سارے تقوی قبول ہے اور اگر دل کا تقوی نہیں تو کوئی تقوی بھی قبول نہیں عمر بر رزق حلال کھایا تقوی کیا مگر دل تقوی سے معلوم رہا تو رزق حلال کا تقوی بھی گیا عمر بر زبان کو پاک رکھا تقوی اختیار کیا مگر دل تقوی سے معلوم ہے تو زبان کا تقوی بھی گیا آنکھ کا تقوی بھی گیا اگر دل کو تقوی نصیب نہیں پیٹ کا تقوی بھی گیا اگر دل کو تقوی نصیب نہیں خدا خوفی کا بری جگہ جانے سے بچو تقوی ہے یہ بھی گیا پریزگاری کا تقوی بھی گیا اگر دل کو تقوی نصیب نہیں تو گویا دل کا تقوی چشمہ ہے منبہ ہے جس سے ہر قسم کا تقوی پھوٹتا ہے تو دل کا تقوی سلامت ہے تو سب تقوی سلامت ہے اور اگر دل کا تقوی سلامت نہیں تو کوئی تقوی بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول بولیے نہیں یہاں تک آپ پہنچ گئے اب دل کا تقوی اللہ تعالیٰ نے اس کی تاریخ بیان کی وہ کیا ہے جہاں جہاں اللہ پاک نے تقوی بیان کیا ہر تقوی کا تعلق اللہ سے ہے ہر تقوی کا تعلق اللہ سے ہے اور یہ آیت بتاتی ہے فقط دل کے تقوی کا تعلق اللہ سے برائے راست نہیں شاعر اللہ سے ہے ہر تقوی کا تعلق اللہ سے ہے اور دل کے تقوی کا تعلق اللہ سے نہیں اللہ کی نشانیوں سے جس نکتے کی طرف ہم جا رہے ہیں اور جو قرآن مجید جو بات سمجھا رہا ہے وہ پرسونیفیکیشن کا نکتہ ہے وہ فیزیکل پریزنٹیشن اور ڈیمنسٹیشن کا نکتہ ہے تو جب فرمایا دلوں کا تقوی کیا ہے فرمایا جو میری نشانیوں کی تعظیم کرے یہ تعظیم کرنا دلوں کا تقوی ہے اب ایک بات بڑی سادہ مگر بڑی گہری اور بڑی وزمی ہے اب ایک سوال کروں گا میں سے ہر ایک کو جواب آ جائے گا مگر جواب ہر ایک کو آتا ہے لیکن اس جواب کے اندر کیا ہے اس پر دھیان نہیں کیا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں نشانیاں جو بھی ہیں آگے چلتے ہیں نشانیوں کی بات بات میں کرتے ہیں مگر یہ بتائے کہ اللہ کی نشانی جو بھی ہوگی کیا وہی اللہ ہے کوئی شخص اللہ کی نشانی پر بحث تو کر سکتا ہے کہہ سکتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے اور یہ اللہ کی نشانی نہیں جو بھی نشانی ہے اللہ کی مگر میرا سوال یہ ہے آپ ہی کی بتائی ہوئی نشانیوں کو مان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانی ہے تو سوال ہے کہ جو اللہ کی نشانی ہے اللہ اسی کو کہتے ہیں یا اللہ اس کے علاوہ کوئی اور حقیقت ہے بھولیے بھئی بڑی سادھا بات ہے آپ نے کہا یہ میری کتاب ہے آپ نے کہا یہ میری افضل نے کہا یہ میری کتاب ہے تو پھر اس سے پتا چل گیا کہ افضل کوئی اور ہے اور کتاب کوئی اور ہے اب کوئی دوسرا کہے کہ یہ کتاب ہی افضل ہے تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے بڑی عجیب سی بات ہے آپ نے کہا یہ میرا گھر ہے تو پتا چلے گا کہ گھر کوئی اور چیز ہے اور گھر والا کوئی اور ہے آپ نے کہا جاتے ہوئے کہ یہ آپ کے گھر کا پتا پوچھا آپ نے کہا کہ جب جائیں گے تو یہ نشانی لگی ہوئی ہے تو میرے گھر کی یہ نشانی ہے میرے گھر کی تو واضح صاحب ظہر ہے نشانی کچھ اور ہوگی اور گھر کچھ اور ہوگا پہ تیر کا نشان لگا ہوا ہے ہمارا ایک ڈرائیور ہوتا تھا بابا اویس لاہور میں ایٹیز کے زمانے میں بڑا ہو گیا بہت تو جب ہم سمنہ باد رہتے تھے تو اس نے اپنے ذہن میں ایک نشانی رکھی ہوئی تھی گھر کے پتے کی بھئی ایک لیٹر بکس لگا ہوا تھا سرخ رنگ کا تو جس گلی کے مور پر لیٹر بکس لگا ہو وہ سمجھتا تب ادھر ہی قائد محترم کا گھر ہے ادھر مڑ جانا ہے ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تو وہ آگے لے کے چلا گیا اور جب آگے چلا گیا تو لیٹر بکس اس کو نظر نہیں آیا یا لیٹر بکس کسی نے اکھار دیا کسی اور دگا شفٹ کیا یا نظر نہیں آیا اب آگے گیا تو دو چار گلیاں گھما کے میں نے کہا میں بیٹھا بابا ہوئے اس رات کا نائم تک کیا ہوا وہ کہنے کہا کبلہ جی بس پروگلم ہو گیا میری تو نشانی وہ لیٹر بکس تھا کسی ظالم نے وہی اٹھا دیا اب مجھے گلی کی سمجھ نہیں آ رہی کس گلی ملنا ہے تو گویا وہ نشانی کے سارے چلتا تھا نشانی رن رہی تو گھر کا پتہ ہی نہ رہا آپ بھی زندگی میں بہت سارے کام نشانیوں کے ساتھ کرتے ہیں یہ گھڑی پڑی ہے یہ ٹھیک نشانی ہے وقت بتا رہی ہے مقصد بات کا یہ کہ نشانی کسی کا پتہ دیتی ہے خود وہ حقیقت نہیں ہوتی تو جب اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی اور نشانی اس لیے بھی اللہ نہیں ہو سکتی ایک تو بدی ہی عقل کی بات ہے چھوٹا سا بچہ بھی سمجھتا ہے اور اگلی بات یہ کہ اللہ تو ایک ہے بولی اللہ وہ تو ایک سے دو بھی نہیں ہے اور اللہ نے فرمایا نشانیاں بہت ہیں میری مَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ جس نے میری یہ نہیں فرمایا نشانی کی تعظیم کی نہیں فرمایا جس نے میری نشانیوں کی تعظیم کی تو میری نشانیوں کی تعظیم کرنا دلوں کا دخوا ہے تو نشانیاں تو بے شمار ہیں مگر اللہ دیکھ کسی کے لیے یہ نشانی ہے کسی کے لیے یہ نشانی کسی کے لیے یہ نشانی ہے تو گویا نشانیاں اللہ کا پتہ دیتی ہیں خود اللہ نہیں ہے اب دلوں کے تقوی کی تعریف اللہ رب العزت نے یہ کی فرمایا جو میری نشانیوں کی تعظیم کرے تو وہ دلوں کا تقوی رکھتا ہے ہم تو تہری تعظیم کرنا چاہتے ہیں براہ راست تو نے اپنی نشانیوں کی گلی میں ڈال دیا کہ میری نشانیوں کی تعظیم کرے تو اللہ پاک فرمائے گا تو میری تعظیم کیسے کر سکتے ہو میں تو تمہیں نظر ہی نہیں آتا تو میری تعظیم کیسے کر سکتے ہو تمہاری تو مجھ سے ملقات ہی نہیں ہوتی لیکن کوئی نظر آئے تو پھر تعظیم بھی کوئی ہو ملقات ہو تو تعظیم بھی ہو کوئی واسطہ رابطہ براہ راست بنے تو تعظیم کی کیوں بھی شکل نکلے فرمایا ابادت تو کرتے ہو میری عبادت تو کرتے ہو کہ عبادت کرنے کے لیے تو دیکھنا ملنا ضروری نہیں ہے جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا دی جدر تیری سنت مل گئی میں نے سجدہ کر دی تو عبادت کے لیے تو دیکھنا ملنا ضروری نہیں اور تعظیم کرنے کے لیے تو تعظیم ہے کیسا عمل ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ تو انسان کرتا ہے اظہار کرتا ہے فرمایا کہ اور تعظیم میں پھر دوسرے کے مقابلے میں بڑھائی ظاہر کرنا ہوتی عظمت ظاہر کرنا ہوتی تو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نشانیوں کی اگر تعظیم کروگے تو وہی میری تعظیم ہوگی عبادت میری نشانیوں کی نہیں کر سکتے وہ میری ہوگی تعظیم میری نشانیوں کی کروگے تو تب میری ہو جائے عبادت نشانیوں کی کروگے تو شرک ہوگا اگر عبادت میری نشانیوں کی کروگے بولیے تو شرک ہوگا اگر تعظیم میری نشانیوں کی کرو گے تو این تعلیم ہوگی دنوں کا تقبہ بن جائے آپ بات کو سمجھے ہیں نا عبادت اور تعظیم میں فرق تو فرمایا عبادت میری ہے اور تعظیم میری بولیئے اس جملے کو دورائیں عبادت میری ہے اور تعظیم میری نشانیوں کی ہے اور جس چیز سے تقوی حاصل ہو جس عمل سے تقوی نصیب ہو اور جس عمل سے پھر دنوں کو تقوی نصیب ہو اور جو عمل خود دنوں کا تقوی ہو جائے وہ این عبادت ہوتا ہے اب بتا دو عبادت کیا ہے عبادت صرف یہ نہیں کہ ازان ہوئی اور آ کے نماز پڑھی تو نماز ہی عبادت نہیں ہے صرف روزہ ہی عبادت نہیں ہے عبادت ایک عمل ہے جو نیت کے ساتھ بن جاتا ہے آپ نے گھوڑا رکھا اور اس نیت سے رکھا کہ یہ جب اللہ کی راہ میں ضرورت ہوگی تو کام آئے گا عمر بر اس گھوڑے کی خدمت کی اس کی لید صاف کی اس کو کھانا کھلایا چارہ کھلایا اس نیت سے کہ جب اللہ کی راہ میں آواز آئے گی تو یہ گھوڑا میرے کام آئے گا یعنی ایک سوالی پہلے زمانے کی سوالی گھوڑا ہوتی تھی تو یہ ایک علامت ہے تو اس گھوڑے کی عمر بر رکھا پالا نیت صرف یہ کہ جب اللہ کی راہ میں آواز آئے گی تو کام آئے گا عمر بر اس گھوڑے کو پالنا عبادت ہے گھوڑے کو اب جا کر رہے ہیں یعنی خدمت گھوڑے کی ہو رہی ہے عبادت اللہ کی ہو رہی ہے خدمت گھوڑے کی ہے عبادت اللہ کی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص والدین کو محبت کی نگاہ دیکھے اسے حج کا ثواب ملتا ہے تو جس عمل سے حج کا ثواب ملے وہ عمل خود عبادت ہوا یا نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا جس عمل سے حج کا ثواب ملے ثواب تو عبادت پہ ہی ملتا ہے کہ غیر عبادت پہ ملتا ہے عبادت پہ ملتا ہے تو ماباپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے تکنا عبادت ہے تو محبت ماباپ سے ہو رہی ہے عبادت اللہ کی ہے نہ نماز پڑی ہے اس میں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکاة ہے نہ تصمیح ہے ماباپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اللہ کے ہاں عبادت شمار ہو رہی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو ایک بھائی بھائی کو ملے اور ملاقات مسکرا کے کرے ملاقات مسکرا کے کرے تو وہ جو ملاقات میں اس نے مسکراہت دی ہے یہ عبادت ہے یہ کیا ہے عبادت ہے تو دیکھو اس نے سمائل اور محبت اور پیار دیا ہے اپنے بھائی کو مگر چونکہ اس نیت سے دیا ہے کہ یہ میرے مولا نے فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا سو وہ سمائل دینا عبادت بن گیا ہے آپ نے راستے سے ایک پتھر گلی میں پڑا تھا اٹھا کے پھینک دیا اس نیت سے کہ رات کے اندیرے میں کسی مسافر کو ٹھوکر نہ لگ جائے تکلیف نہ ہو جائے کسی بھائی کو تکلیف سے بچانے کی نیت سے آپ نے پتھر اٹھا کے ادھر بیک طرف رکھ دیا تو اٹھایا پتھر ہے ٹھوکر اس بندے کو بچا رہے ہو کہ ٹھوکر نہ لگے عبادت خدا کی ہو رہی ہے اب عبادت کا مفہوم بھی سمجھ میں آگیا ہے نا کہ عبادت صرف تسبیح اور اللہ ہاں وہ فرائض ہیں وہ فرائض ہیں جنہیں چھوڑا نہیں جا سکتا اور یہ عبادات دیگر ہیں جو کریں گے تو ایمان کامل ہوگا وہ فرائض ہیں مگر یہ تصور آپ کے ذہن میں آگیا ہے کہ عبادت فقط کسی خاص رسم کا نام نہیں ہے عبادت کتنا جامع اور ہماگیر تصور ہے کہ جس میں آپ نیت اللہ نہیں کر لیتے ہیں تو وہ عمل خواہ بھائی کی انگلی کو بچانا خواہ ماں کے چہرے کو تکنا خواہ گوڑے کی لید خواف کرنا بس اس پورے عمل کی سمت آپ نے اللہ کی رضا کی طرف کر لی تو گھوڑے کے پھاورے کے عمل تک عبادت بن گئی پھاورہ چلانے کے عمل تک عبادت بن گئی اس عمل کو عبادت کس شہ نے بنا دی ہے گھوڑا ہے اس کو پال گئے ہیں عبادت جیسے بن گیا میں نے بتایا نا بس ایک ان عمل اعمال من نیت تو ایک نیت جو آ گئی اور اس نیت نے آپ کے عمل کی سمت اس کو سیدھا کر دیا تو پھر یہ سارے عمل بھی عبادت ہو گئے پھر آپ تجارت میں گئے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی رزق حلال کھانے کی نیت سے محنت مزدوری کرے اور محنت مزدوری تکلیفیں اٹھا کر رزق حلال کھائے رزق حلال کی خاطر تو فرمایا ایسے گناہ بھی ہیں جو نہ نمازوں سے بخشے جاتے ہیں نہ روزے سے بخشے جاتے ہیں نہ زکاة سے بخشے جاتے ہیں اور نہ حج کرنے سے عرفات اور مزدلفہ میں بخشے جاتے ہیں آپ صحابہ اکرام گھبر آ گئے ہیں اتنے گناہ کچھ بڑے ایسی بھی قسم ہے جو حج اور عرفات اور مزدلفہ تک بھی نہیں بخشے جاتے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں تو پوچھا یا رسول اللہ پھر وہ گناہ کیسے بخشے جاتے ہیں فرمایا جو رزق حلال کمانے کے لیے تقریف اٹھاتا ہے اس رزق حلال کی خاطر اٹھائی گئی تکلیف سے وہ گناہ بھی بخشے جاتے ہیں جنہیں نمازیں بھی نہیں بخشا سکتے ہیں تو گویا رزق حلال کمانے کی محنت اور اس میں اٹھائی گئی تکلیف تو یہ بھی عبادت بن گئی یہ بھی عبادت بن گئی تو آپ رزق حلال اگر کمائیں کما کے گلانا گھر ہے کھلانا بیوی بچوں کو ہے عید کے دن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بیوی بچوں پر پیسے خرچ کر دو یہ سمجھ کر کے اللہ نے فرمایا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے عالی صدقہ عید کے دن کا یہ ہے تو بیوی بچوں کو پیسے دے دو آج بے خبارے خرید لینا بیٹے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عید کے دن کا سب سے عالی صدقہ یہ ہے کہ اہل و ایال پر پیسے خرچ کرے اس کے بعد ادلہ درجہ اس نیت کو سامنے رکھ کر عید کے دن اپنے پیسے دیئے اپنے بیوی بچوں کو عبادت بن گئی کچھ پلے پر آئی ہے نہیں انا ونڈے شریلی مرمر گھر دیا پیسے اپنے دینے بیوی بچوں کو گھوم پھر کے پھر کر گھوم پھر کے مگر عبادت بن گئی کیوں آقا علیہ السلام نے ایک سمت مقرر کر دی اس نے ذہن میں رکھ لیا کہ یہ عامل صدقہ ہے آقا نے فرمایا خیر الصدقات ما کانا انزہر خنن وبدہ بمن تعون اہل ایان سے جو شروع کرے صدقہ کیا بیوی بچوں سے قریبی رشتدار سے جو صدقہ شروع کرے فرمایا سب صدقات سے عالی صدقہ یہ ہے تو صدقہ بیوی بچوں پہ کیا خیرات بیوی بچوں پہ کی بن گئی عبادت نیت رکھ لی کہ آقا نے یہ کر دیا ہے تو میں نے بہت ساری مثالیں دی یہ زیادہ اس لیے دیتا گیا کہ مقصود صرف مثالیں بیان کرنا نہیں ہوتا ہر ہر مثال کے ذریعے اصلاح کا حصہ بھی دینا مقصود ہوتا ہے تاکہ مثال کی مثال ہو اور اصلاح کی اصلاح مثال کی مثال ہو اور تبدیلی احوال کی تبدیلی احوال ہو ساتھ احوال بھی ہوتے جائیں اصلاح بھی ہوتی جائے ہدایت کی خیرات بھی ملتی جائے اپنی تبدیلی اپنی زندگی کے اندر کچھ چیزیں بدلنے کی اسی لیے آتے ہیں اسی لیے بیٹھتے ہیں کچھ ملے تاکہ زندگی میں کچھ تبدیلی آسکے تو مثالیں اس لیے بہت سی لیے دی کہ ہر گوشے پر کچھ خیرات بھی آقا علیہ السلام کی عطاوں میں سے ملتی جائے آقا کی عطاوں میں سے اللہ کی عطاوں میں سے وہ بھی ملتی جائے اور جو موضوع چھلا ہوا ہے اس کے سمجھنے کے لیے مثالیں بھی آتی چلی جائیں تو پتہ یہ چل گیا یاد رکھ لیں کہ عبادت صرف ایسا عمل نہیں جس کا تعلق صرف اللہ سے ہو عبادت وہ عمل بھی ہو سکتا ہے کہ جو دیکھنے میں تعلق کسی اور سے ہو عبادت اللہ کی ہو تو ایسے بھی ہزار ہا عمال زندگی میں عبادت ہے کہ اس کا باستہ تعلق نسبت کسی اور سے ہو مگر عبادت اللہ کی ہو تو ایسا بھی ہے اب جب یہ چیزیں آپ نے دین اسلام اور شریعت محمدی میں بہت ساری مثالوں سے سمجھ لیں اب پھر پلٹ آئیے اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی میری نشانیوں کی تعظیم کرے جان لو کہ وہ دل کے تقویٰ کا حامل ہے بھاری طالعہ تیری نشانیاں کیا ہیں کوئی اکا دکھ ہمیں بھی سمجھا دے تیری نشانی کیا ہے اس نے فرمایا اچھا آؤ پکڑ لیا ہمارے پیسے بھرا دیئے ٹکٹ لے لی فرانک فورٹ سے آؤ تمہیں مکہ چلو تمہیں نشانیاں دکھاتا ہوں مکہ مزمہ پہنچ گئے وضو کر لیا احرام باندھ لیا لبے ایک لبے ایک کنارے ترانے زبان پہ آگئے عجیب کیفیت ہو گئی ایک پہاڑ پر جا کر دیا کہا یہ میری نشانی ہے پھر بھاری طالعہ اچھا آؤ یہ گور لے گئے چلا کر اور پہاڑ پر کھڑا کر دیا اس طرح فرمایا یہ بھی میری نشانی ہے اور ارشاد آگیا کہ بے شک یہ صفحہ پہاڑ یہ بروہ پہاڑ یہ میرے شائر اللہ ہیں شائر ہیں میرے یہ نشانیاں ہیں پہاڑ تیری نشانیاں ہیں تو پہاڑ تو پھر ساری دنیا میں ہیں یہ مکہ کے دو پہاڑ دکھانے لے آیا تو یہ ہمیں اجازت دیکھ دیتا تو ہم جرمنی کے پہاڑ ہی دیکھ لیتے وہ بھی تو تیرے ہی بنایا ہوئے ہیں تو وہ پہاڑ تیری نشانیاں نہیں ہیں فرمایا نہیں بنایا ہوئے تو میرے ہیں مگر نشانیاں یہ دو پہاڑ ہیں وہ نشانیاں میری نہیں ہیں باری طالعہ یہ تیری نشانیاں ہیں کیوں تھے وہاں کوئی میرے ایڑیاں تھوڑی لگڑی تھی وہ نشانیاں کیسے بڑھ گئے باری دالہ تو انہیں کہا میری نشانیاں ہیں تو انہیں فرمایا میری نشانیاں ہیں تو تیری نشانیاں ہیں تو کوئی نسبت تجھ سے ہوتی ان کو اگر تیری نشانیاں ہیں تو انہیں کوئی نسبت تجھ سے ہوتی یعنی کوئی یہ خبر ملتی کہ تیرا نور ان پر کبھی چمکا تھا جیسے کوہ دور پر جیسے کوہ دور پر نور کی تجلی ہوئی تھی تو تیرا نور چمکا تھا تو بات سمجھ میں بھی آتی کہ یہ تیرے ساتھ اس پہاڑ کی نسبت ہے تیرے ساتھ تو تیری نشانی بن گئی تو یہ حضرت اسماعیل نے ایڑی رگڑی یہ حضرت حاجرہ نے دور لگائی تو یہ تو ان کی بات ہو گئی تیری نشانیاں کیسے بن گئی اس نے کہا میری نشانیاں بنتی ایسی ہیں جن بندوں سے میں پیار کرتا ہوں جس جگہ ان کے قدم لگ جاتے ہیں نسبت اس شئے کو ان کے قدم سے ہوتی ہے نشانی میری بن جاتی ہے جن بندوں سے میں پیار کرتا ہوں جن بندوں سے میں محبت کرتا ہوں جن بندوں کو اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہوں اپنا برگزیدہ بنا لیتا ہوں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اپنا مغرب بنا لیتا ہوں میری نشانی یوں بنتی ہے کہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں اور کسی شیعہ کی نسبت میرے کسی محبوب بندے سے ہوتی ہے میرے محبوب بندے سے ہوتی ہے بس میرے محبوب بندے سے نسبت کا ہونا ہی حقیقت میں مجھ سے نسبت کا ہونا ہے میں تھوڑا اپنے قدم لگاتا پھروں گا پہاڑوں کی چوٹیوں پر یا میں تھوڑا دورتا پھروں گا پہاڑوں پر تو میں تو کسی بندے سے پیار کرتا ہوں پھر وہ میرا پیار لینے والا میری محبت کا مرکز و محبت بننے والا بندہ جدر اُشتا چلا جاتا ہے بیٹا چلا جاتا ہے گھونتا چلا جاتا ہے زمین کا جو جو ٹکڑا اس کے دلوں کو چونتا چلا جاتا ہے کئی لیتا ہے کئی سوتا ہے کئی رہتا ہے کئی وفاق کے بعد آرام کرتا ہے جہاں جہاں اس کا جسم مس کرتا چلا جاتا ہے وہی جگہیں میری نشانی ہے ہمٹی کری جاتا ہے اس کا مطلب ہے ایک تو دلوں کا تقوی تجھ سے نہیں تیری نشانیوں سے ہے دیکھیں نا تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت میری میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا ایک تو فرمایا کہ دلوں کا تقوی میری نشانیوں کی تازیم اور میری نشانیاں پہار اور وہ پہار میری نشانیاں کیوں مجھ سے ڈائریکٹ ان کا کوئی واسطہ نہیں میرے بندے میرے محبوب بندوں کے قدم لگے لگے محبوبوں کے قدم نشانیاں میری بن گئیں اور جو پھر ان کی تازیم کرے جہاں میرے محبوب بندوں کے قدم لگ گئے ہیں وہ قدم لگی ہوئی جگہوں کی جو تازیم کرے وہ دلوں کا تقوی اور میری عبادت ہے کہاں رہے محبوب بندے جہاں ان کے قدم لگ گئے ان کے قدموں کی بھی ابھی بات نہیں ہوئی ان کے یہ نہیں کہا کہ جو ان کے قدموں کی تازیم کرے بابا ان کے قدم جن پہاڑوں کی چوٹیوں اور زمین کے ٹکڑوں پر لگ گئے قدم تو قدم ہیں جن جگہوں پر لگ گئے وہ جگہیں اللہ کی نشانیاں بن گئیں تو جب قدموں کا مس پہاڑوں کی چوٹیوں اور وادیوں کو اللہ کی نشانی بناتا ہے تو ان کے قدموں کا اپنا حال کیا ہوگا اور جب قدموں کا لمس اللہ کی نشانیاں نہ بدل دیتا ہے جگہوں کو تو پھر صاحبان قدم کا حال کیا ہوگا جن کے قدم ہیں ان کا حال کیا ہوگا سمجھے ہیں نا بات میری نشانیاں بن گئے اب کیا کرے فرمایا بس اب میرا حاجی نہیں ہوگا سباری تعالیٰ پھر ہم اس کی تعظیم کس طرح کریں فرمایا اب تعظیم یوں کرو کہ جب تواف کر لو خا عمرہ کرو خا حج کرو جب تواف کر لو عمرے کا یا حج کا تو اس کے بعد ان پہاڑوں پر آ جاؤ اور مت اتارو احرام بس ان کی ایک چوٹی پہ چڑھو اور پھر دوسری چوٹی پہ جاؤ اور سات چکر لگاؤ سات چکر لگاؤ یہ میری تعظیم ہے یہ دلوں کا تقوی ہے جاغنگ ہو رہی ہے دو ستون آتے ہیں درمیان میں سبز تو جب اس جگہ پہ پہ پہنچو تو پھر دور پڑو اس جگہ پہ پہ پہنچو تو دور پڑو اب جاغنگ کرو دور کے گزرو تو پاری تعالی یہاں درمیان میں کیوں دور کے گزریں فرمایا اس جگہ حاجرہ دوری تھی حاجرہ دوری تھی پاری تعالی حاجرہ تو اس لیے دوری تھی کہ یہ جگہ گہرائی میں تھی اور اسماعیل علیہ السلام اس پہاڑ کی چوٹی پہ لیٹے تھے تو اس گہرائی میں وہ دیکھ نہیں سکتی تھی تو دور کے گزر گئیں تاکہ پھر ان کی نگاہ اپنے بیٹے پر سبزادے پر اسماعیل علیہ السلام پہ پڑے تو اب ہم کون سی گہرائی میں ہیں یا وہاں اب کون سا اسماعیل لیٹا ہے اس نے فرمایا اسماعیل لیٹا ہے یا نہیں لیٹا تم کیا لگتے ہو اس بات کے کوئی گہرائی ہے یا اچائی ہے تم ٹھیکے دار ہو اس بات کے میں تو محبت کے تقاضے پورے کر رہا ہوں میں ہر ایک کو دوڑا کر اس منظر کی یاد باقی رکھ رہا ہوں ایک یادگار ہے جب ہر کوئی دوڑتا ہے تو میری حاجرہ کا دوڑنا یاد رہتا ہے جب ہر کوئی دوڑتا ہے ایرام باندے ہوئے اور ہر کوئی دوڑ رہا ہے تو مجھے حاجرہ کا دوڑنا یاد رہتا ہے اور مجھے تو خیر یاد ہے ہی میں چاہتا ہوں ہر کوئی دوڑ کر ان کی یاد مناتا رہے اب دوڑنے میں نہ کوئی نماز ہے نہ سجدہ ہے نہ رکوع ہے نہ کلاوت ہے حتیٰ کہ کسی کو کوئی ورد وظیفہ بھی نہ آتا ہو سرے سے کچھ بھی نہ آتا ہو کیا بولیے کچھ بھی نہ آتا ہو تو یہ جو صفحہ مروع کی صحیح ہے یہ پڑھنے پڑھانے سے متعلق جو آتا ہے تو پڑھ لیں برکت زیادہ ہو جائے گی کچھ نہیں آتا تو کچھ نہ پڑھیں گونٹ بند ہو خالی دوڑیں تب بھی صفحہ مروع ہو جائے گا صفحہ مروع کی صحیح ہو جائے گی چونکہ پڑھنے پڑھانے کے لیے بڑے لوگ ہیں اور اس نے پڑھنے پڑھانے کے لیے تو یہاں بلایا ہی نہیں پہاروں پر تمہیں اس نے تو دوڑانے کے لیے بلایا ہے تمہاری تعالیٰ دوڑتا تو میں روزانہ صبح ہوں فرینکفورٹ میں بھی دوڑتا ہوں میں تو فرینکفورٹ میں بھی روزانہ دوڑتا ہوں اس نے کہا وہاں روزانہ دوڑتے ہوں اپنے دل کے لیے تمہیں ڈاکٹر نے بتا رکھا ہے کہ ہاتھ کے لیے اچھا ہے دوڑا کرو وہاں دوڑتے ہو اپنے دل کے لیے یہاں دوڑو میرے دل کے لیے اور اللہ دل سے پاک ہے اللہ دل سے میں نے تمثیلاً استعارتاً لفظ بول دیا دل بمراد محبوب دل مراد کیا ہے محبوب یہاں دوڑو اپنی وہاں دوڑتے ہو اپنی جان سے محبت کے لیے کہ خیر رہے یہاں دوڑو میری محبت کے لیے کہ میری پیاری بندی دوڑی تھی اور میں اس پیار کو اظہار میں زندہ رکھنا چاہتا ہوں پیار کو اظہار میں زندہ رکھنا چاہتا ہوں ڈیمنسٹریشن میں زندہ رکھنا چاہتا ہوں اور ساری دنیا کو دوڑ پہ لگا دیا ساری دنیا کو حج ہو رہا ہے اس سے پہلے پھر باری تعالی یہ تو قدم لگے تھے اور قدم نظر بھی نہیں آ رہے پھر بھی تواب دوڑ رہے ہیں اور باری تعالی پھر وہ پتھر بھی ہیں جہاں کسی میرے محبوب کے قدم لگے اور وہ قدم نظر آتے ہیں جم گئے وہ قدم جم گئے باری تعالی جہاں قدم لگے اور پتھروں پر وہ قدم لگے نظر نہیں آتے وہاں تو ہماری دوڑ لگا رہا ہے صحیح تواف کروا رہا ہے ساتھ چکر کروا رہا ہے اور جن پتھروں پر قدم لگے ابراہیم کے اور وہ جم گئے نظر آتے ہیں اس کا کیا کروائے گا فرمایا تواف کے بعد اس کا یہ کرواتا ہوں کہ سجدے کے وقت اس کے سامنے آجا جب سجدہ کرو سجدہ کرو تو تمہاری نکاحوں کے سامنے پہلے ابراہیم کے قدموں والا پتھر ہو بعد میں میرا کعبہ اب میری بات سمجھے ہیں نا اب تواف کر کے دو نفل پڑھنے ہیں اس کے بعد جبکہ تواف کے چکر قبول ہوں گے سات چکر اب چار سمتیں ہیں حرم کعبہ میں چار سمتیں ہیں تواف کر کے اب آپ کسی بھی سمت کھڑے ہو کے نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں کعبہ سامنے ہیں مگر نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں ہر نماز پڑھ سکتے ہو مگر تواف کعبہ کے نفل نہیں پڑھ سکتے پڑھو گے تو فرمائیں گے ریپیٹ کرو ہم قبول ہی نہیں کرتے جاؤ یہ کوئی نفل نہیں پھر اس ادھر سے نماز نیت کر لی پھر پہلے جاؤ یہ کوئی نفل نہیں باری طالعہ رات دن تو نماز میں کبھی ادھر کبھی ادھر ہر طرف پڑھتا ہوں اس نے کہا نہیں یہ تواف کعبہ کے نفل ہیں تو کیا کروں اس طرف جاؤ جہاں میرے ابراہیم کے قدم نظر آ رہے ہیں وہ نفل تب قبول کروں گا کہ میرا کعبہ بعد میں ہو اس سے پہلے تمہارے اور میرے کعبے کے درمیان ابراہیم کا پتھر ہو جس پہ قدم نظر آ رہے ہیں وَتَّخِذُو مِن مَقَامِ اِبْرَاہِيمَ مُسَلَّ میرے ابراہیم کے قدم رکھنے کی جگہ کو اس پتھر کو اپنا مُسَلَّ بنا لو اور یہ آیت کا پتھری یہ شاید کبھی بیان نہیں کیا میں نے لطیف نکتہ ہے آقا علیہ السلام نے مقامِ ابراہیم کی فضیلت بیان فرمائے آقا علیہ السلام نے بولیے مقامِ ابراہیم کی فضائل بیان کی یہ برکتیں فضائل شان بیان کی شان بیان کی صحابہ اکرام نے سنا اتنی شان اور فضیلت بیان کی کہ سیدنا فاروقِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے عرض کہ یا رسول اللہ اگر مقامِ ابراہیم کی اتنی فضیلت ہے تو پھر ہمیں نماز کے وقت اسے اپنے سجدے کے سامنے کر لینا چاہیے ان کی سمجھ میں بات آگئی ان کی سمجھ میں بات آگئی تو پھر تو نماز کے وقت اسے اپنے قبلہ کی سامنے رکھنا چاہیے ہمارے نماز اور کعبہ کے درمیان نہ کر لیا کریں اس کو بس یہ صبح بات کی فجر کے بعد بات ہو رہی صبح درخواست کی مغرب کے وقت جبریل امین آیت لے کے اتر آئے مقامِ ابراہیم مسلح یہ بات مان لی گئی ابراہیم کے تدم لگنے کی جگہ کو اپنا مسلح بنا ہے جب کعبہ تعمیر ہوا حکم ہوا یہ میرا گھر ہے سب پتھر اٹھا کے پھینک دیے جائیں تین سو ساٹھ پتھر پڑے تھے مطاف میں یہاں آپ تباف کرتے ہیں نا مطاف کتنے پتھر پڑے تھے تین سو ساٹھ اور ایک پتھر کو خدا کا ٹائٹل دے رکھا تھا خدا بنائے گئے تھے تو پتھر میں حساب پڑے تھے اندر بھی باہر بھی کعبے کے حکم ہوا یہ دوحید کا گھر ہے سب پتھر اٹھا کے پھینک دیے جائیں دیکھئے مالک کی مرضی ہے کبھی توحید پتھر اٹھا کے پھینکنے کا نام ہے کبھی توحید پتھر اٹھا کر پھینکنے کا نام ہے کبھی توحید سجدے کے سامنے پتھر رکھ لینے کا نام ہے سارے پتھر اٹھا کے پھینک دیئے ایک پتھر سامنے رکھ لیا ہماری تعالیٰ اس کی وجہ کیا فرمایا وہ سب بے نسبت پتھر تھے وہ سب بے نسبت پتھر تھے یہ نسبت والا پتھر ہے اسے میرے محبوب پیغمبر کے قدموں سے نسبت ہے قدموں سے نسبت ہے شائر اللہ ہو گیا اور یہ جگہ پا گیا اب اس پتھر تو حضرت ابراہیم کے قدموں سے نسبت تھی اسے سہن کعبہ نے نماز کے آگے رکھ دیا ایک پتھر اور بھی تھا جسے آقا علیہ السلام کے لبوں سے نسبت تھی پتھروں کی بات ہو رہی ہے ایک پتھر کو آقا کے لبوں سے نسبت ہے لوگوں نے سوچا جس پتھر کو حضرت حاجرہ کے قدموں سے نسبت تھی اس کے تو صحیح میں ساتھ چکر لگوا ڈالے جس پتھر کو حضرت ابراہیم کے قدموں سے نسبت ہوئی اسے نماز میں سجدے کے سامنے رکھوا ڈالا اور جس پتھر کو مصطفیٰ کے لبوں سے نسبت ہوئی باری تعالیٰ اس کا کیا کرنا ہے فرمایا اسے کعبے کی دیوار میں لگا ڈالو اور قیامت تک تم جب تواف کرو تو یہاں گزرو تو یوں پتھر پھینکنا توحید ہے اور یہاں آ کر پتھر چومنا توحید ہے پتھر کہتے ہیں نا پتھر چومتے فرتے ہیں کیا ہے اور جاتے ہیں پتھر چومتے نہیں کہتے اب آپ جن کو سمجھ نہیں ہے جنہیں جنہوں نے سب پتھر ایک جیسے پتھر سمجھ رکھیں سمجھ نہیں سمجھ نہیں تو کبھی پتھر پھیکنا توحید ہے کبھی پتھروں کو چومنا توحید ہے تو پتہ چلا سب پتھر ایک جیسے نہیں ہوتے اس کو قابے کے اندر لگا دیا اور فرمایا چومو سیدھنا خاروقی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جری تھے حجر اس وقت کو چومنے کے لیے آئے تو سامنے کھڑے ہو گئے سامنے کھڑے ہو کے پوری دنیا کو سنایا کہنے لگے پتھر کہیں گمند میں نہ آ جانا کہ عمر بھی مجھے چوم رہا ہے ہم کہا پتھروں کو چومنے والے تھے ہم نے تو پتھر چھوڑ دیئے تھے جب سے شرک چھوڑا پتھر چھوڑ گئے تھے جب سے شرک چھوڑا جب سے توحید کو گلے لگایا تو پتھر چھوڑ گئے تھے تو سارے پتھر چھوڑ کے تمہیں چومتے پھرتے ہیں اور پتھر سے کہا اس لیے بھی نہیں چومتا کہ میں یہ سمجھوں کہ میرا نفع تیرے ہاتھ میں ہے یا کوئی میرا نقصان تیرے ہاتھ میں ہے نہ چوما تو تُو میرا نقصان کر دے گا چوما تو تُو مجھے کچھ نفع دے دے گا نہیں عمر اس لیے نہیں چومتا کیوں چومتا ہے تو عرص کیا وَاللَّهِ مَا قَبَّلْتُكَ عَبَدًا لَوْ لَا رَعَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَيُقَبِّلُكُ خدا کی قسم اے حضرِ اسود عمر تمہیں کبھی نہ چومتا اگر مصطفیٰ کے لب تجھے لگے نہ اے حضرِ اسود اگر آقا کے لب نہ لگے حضور نے چومانا ہوتا تو نہ چومتا تو یہ دراصل اشارے میں بلواستہ ایک بات سمجھا گئے کہ تم سمجھتی ہو میں پتھر کو چومتا پھرتا ہوں میں اس پتھر کے چومنے میں مصطفیٰ کے لبوں کو ٹھوٹتا پھرتا ہوں پتھر چومتا پھرتا ہوں اور اس چومنے میں مصطفیٰ کے لمس کو ٹھوٹتا پھرتا ہوں مصطفیٰ کے لبوں کا رس چوستا پھرتا ہوں کیا کہا کہ لب لگے تھے شائر اللہ ہو گئے یہ سب پتھر شائر اللہ بنتے جا رہے ہیں کیا پتھر شائر اللہ بنتے جا رہے ہیں ہے کسی پتھر کا کوئی واسطہ اللہ سے مگر شاہر اللہ بن گئے اب ان کی تعظیم بھی عبادت ہو گئی اور دنوں کا تقویٰ ہو گئی اللہ کے معبوبوں کی حسبت سے فانی تعالی یہ تو سمجھ میں آگئی بات تو کوئی اور شہدی ہے فرمایا ہاں آؤ قرآن مجید میں بتایا کہ جب میرے حج کے دن آتے ہیں تو جب میری راہ میں قربان کرنے کیلئے جانور لاتے ہو کوئی اونٹ لاتا ہے کوئی بھینس لاتا ہے کوئی گائے لاتا ہے کوئی بکرا لاتا ہے کوئی چھترہ لاتا ہے یہ جو قربانی کے جانور لاتے ہونا اور ان کو خوب سجا مجا کے لاتے ہو کیوں کہ میرے نام پہ انہوں نے قربان ہونا ہے کیونکہ میری طرف منصوب ہو گئے ہے بکرا اب پہلے پتھر کی بات داستان تھی وہ مکمل ہوئی اب جانور آگئے پتھروں کا قصہ مکمل ہوا اب جانور آگئے تو فرمایا یہ تو بکرا ہے یہ چھترہ ہے تو فرمایا ہیں تو چھترے بکرے پر جو میری طرف منصوب کر دیے گئے جن کی نسبت میری طرف کر دی گئی جن کی نسبت میری طرف کر دی گئی اور وہ نسبت انہوں نے خود بھی نہیں کی ان کو تو خود نسبت کرنا ہی نہیں آتا چھترے بکرے کیا کریں گے وہ کسی اور نے کر دی کسی اور نے کر دی اور نسبت بھی چار لمحوں کی ہے منات تک پہنچنے کی نسبت ہے زبا ہو جائیں گے پھر کھائے جائیں گے میری طرف نسبت کر دی گئی فرمایا قرآن مجید میں اب یہ قربانی کے جانور بھی میرے شاعر اللہ ہو گئے اب یہاں اگلی بات کھل گئی کہ اللہ کی طرف نسبت اگر چھترے اور بکرے اور گائے بھینس کی بھی ہو جائے تو وہ بھی اللہ کی نشانی اور اس کی بھی تعظیم کرنا اللہ کی عبادت اور دل کا تقویٰ تو جانوروں کی بھی تعظیم تقویٰ بن گئی بکرہ چھترہ گائے چھترہ بکرہ گائے ہی رہے کچھ انسان تو نہیں بن گئے جانور ہی رہے مگر چونکہ جانور ہوتے ہوئے میں ان کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی اس نسبت نے انہیں اللہ کی نشانیاں بنا دیا یہ ساری نسبت ہو رہی ہے یہ ایک نسبتوں کی بات ہے جہاں سے ڈیمنسٹریٹ ہوتی ہے چیز پرسونیفائی ہوتی ہے تشخص ہوتا ہے تعین ہوتا ہے حصی مظاہرہ ہوتا ہے کسی سے اظہار ہوتا ہے پیار کا اظہار ہوتا ہے یہ باتیں سمجھنے والی ہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام آدھا اسلام سیلیبریشنز کا نام ہے آدھا اسلام بولیے سیلیبریشن کا نام کہتے ہیں سیلیبریشن کیا ہے تم ملاد پاک مناتے ہو جشن ملاد مناتے ہو تم کبھی عرص مناتے ہو کبھی تم حضور کا یومِ ولادت مناتے ہو کبھی یومِ میراج مناتے ہو کبھی محرم شریف کا دست محرم اور حرام شہادتِ امامِ حسین مناتے ہو تو تم یہ ساری زندگی چیزیں مناتے ہی رہتے ہو یہ سیلیبریشنز کیا ہیں تو بعض لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ سیلیبریشنز بھی اسلام کا حصہ ہیں یہ بھی سمجھا رہا ہوں یہ سیلیبریشنز دینِ اسلام کا حصہ ہیں چونکہ نسبتیں ہیں اللہ کے شائع ہیں اور ان کو منانا قرآن کا حکم ہے اور مصطفیٰ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف کلچرل میٹر نہیں ہے یہ صرف سوشل اور کلچرل ایکٹیویٹی نہیں ہے یہ عبادت بن جاتا ہے چونکہ شائعر اللہ کی تازیم ہے اللہ کے ایام ہیں لمحے ہیں اللہ کی نعمتوں کے ان کو منانا شائعر کی تازیم ہوتی ہے یہ عبادت ہوتا ہے اسلام آدھا اس طرح کی سیلیبریشنز کا نام پلٹنا ہے حج کی طرف جب پہنچے حکم ہوا کپڑے اتار دو میاں اکرام صاحب نے کہا باری طالعہ میں اتنے سو روپے کی ٹوپی خریدی تھی اتنے شاندار ویسکورس الوائی تھی اتنے عالی شاندار کپڑے تھے اور سارا بندبس کر کے آیا ہے تو تو نے یہاں کہا مجھے یہ کپڑے ہی نہیں چاہیئے اتار دو تو کیا پہنو دو چارجنے لے کر بس ایک اوپر لپیٹ لو ایک نیچے باندھے لو بس یہاں مجھے یہ لباسوں سے کوئی غرض نہیں وہ لباس پہن کے آؤ جو میرے یار نے پہنا تھا میرے بحبوب نے پہنا تھا ابراہیم نے ساروں کے لباس بدل ڈالے اب تمہیں اسی لباس میں دیکھنا پسند اب وہ لباس بدلنا چادریں اور لینا بھی عبادت بن گیا چادریں اور لینا عبادت بن گیا اور یہاں آ کر فرمایا ٹوپیاں بھی سر سے اتار دو امامیں بھی اتار دو دستاریں بھی اتار دو ننگے سر چلو بھاریت اللہ کیوں فرمایا میرا ابراہیم ننگے سر تھا سمجھا رہی ہے کہ اسلام کیا ہے اسلام ایک تھیوری میں ہے ایک اسلام انٹیلیکچول کونسپس میں ہے اقلی علمی تصورات میں ہے ایک اسلام پریکٹس میں ہے عمل میں ہے ایک اسلام سیلیبریشنز میں ہے منانے میں ہے سیلیبریٹ کرنے میں کیا اسلام کے مختلف گوشے ہیں اس وجہ سے انسانی فطرت کا ہر تقاضی جو انسانی فطرت جس کو مانگتی چاہتی اور مانگتی ہے وہ سب اسلام میں داخل ہیں سب اسلام میں داخل ہیں آپ نے کبھی اپنے گھر میں بچوں کو دیکھا ہو بیٹا اور بیٹی ہم تو دیکھتے ہیں صبح و شام حسن کا بیٹا ہے چھوٹا حماد میرا پوتا اس کی بیٹی ہے باسمہ پوتی اب وہ جو حماد ہے اس کو کمانڈوز کے ساتھ دلچسپی ہے جہازوں کے ساتھ دلچسپی ہے ہیری کامٹرز کے ساتھ دلچسپی ہے اس کی دلچسپیاں اپنی ہیں اور یہ بات آپ اپنے بیٹوں میں بھی بچپن میں دیکھتے ہوں گے اور وہ جو چھوٹی بیٹی ہے اس کو ان چیزوں سے غرض نہیں اس کو گریہ کے ساتھ دلچسپی اور آپ نے بھی عمر پر اپنی بچیوں کا حل دیکھا ہے بچیاں ان کی سب سے بڑی دلچسپی قسمیں ہیں ان کو کھلونا مانگے کیا وہ کہتی ہے ڈال لے دو ایسی بات ہے کہ نہیں ہر گھر میں دیکھا یا نہیں بچیاں گریوں کی کتار لگاتی رہتی ہیں ان پر کپڑے پہنائیں گی وہ پھر اٹھا کے اس کو پھر رہی ہوتی ہے پھر اس کو دودھ دیتی ہے پھر وہ روتی ہے پھر اس کو چھپ کر آتی ہے سفر حضر جہاز میں وہ مانگتی ہے میری بیبی کے لیے بھی سیٹ دو وہ گریہ سے ہی کھیلتی رہتی ہے یہ کیا ہے اور آپ کہیں گے گریہوں سے کھیلنا صادق حدیث بھی سنا دیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر تھوڑی تھی بہت زیادہ نہیں تھی شادی اور آقا کی زوجیت میں آنے تک ان کی بھی گریہیں سلامت تھی اور کھیلتی تھی گریہیں رکھی ہوئی تھی یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ آپ کو بھی کسانت و بچیاں لیتی ہیں گھروں میں کوئی مولوی صاحب کہتے یہ شرک ہے یہ بت ہے یہ کیا ہے تو بتا دی حضرت عائشہ صدیقہ کی سنت ہے لوگوں کے دل دماغ اتنے تنگ ہیں کہ چھوڑی چھوڑی باتوں میں ہی سمجھ پھنس جاتی ہے چھوڑی چھوڑی باتوں میں آقا علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی سہیریاں بیٹھی تھی اور آپ اپنی گھریاں گھوڑے پروں والے کچھ گھوڑے اس دمانے میں جو جو ملتے ہوگے ایسے موڈلز وہ لے کے بیٹھی تھی بیسے ایسے سہیریاں بیٹھی تھی آقا علیہ السلام پاس سے گزرے مسکرائے فرمایا یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ گھوڑا ہے تو آپ ہس پڑے فرمایا گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں فرمایا آپ نے سنایا کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر پر تھے آپ ہس کے گزر گئے ہس کے اب یہ بچیوں کو گھوڑیا کیوں کھیلتی ہر بچی گھوڑیا سے کھیلتی اس لیے اگلی بات میں ڈیمنسٹریشن اور سیریبریشن کی بات کر رہا ہوں اللہ پاک کو علم ہے کہ ہر بچی نے ماں بننا ہے ہر بچی نے ماں بننا ہے علم ہے کہ ہر بچے نے مجاہد بننا ہے اسلام کے اندر سو بچہ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت سے ہی اس کی دلچسپی اور ہوتی ہے بچی کی دلچسپی مامتا والی ہوتی ہے وہ بچمن سے گھوڑیا کے ساتھ کھیل کر بچوں کو اٹھانا کھلانا دودھ پلانا روزے کو چک کرانے کا عمل تین سال کی عمر سے سیکھنا شروع کر دیتی ہے سیلیبریٹ کرتی ہے ڈیمنسٹریٹ کرتی ہے اور اس ڈیمنسٹریشن اور سیلیبریشن کے ذریعے جو اس کا اگلی زندگی میں چل کے فریضہ آنے والا ہے اس کو ایکسپیرینس کے ذریعے گین کر دی اسی طرح اللہ پاک بھی فرماتا ہے کہ تم بھی سیلیبریٹ کرو ڈیمنسٹریٹ کرو کئی غم سیلیبریٹ کرو کبھی خوشی سیلیبریٹ کرو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھا رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں نماز کے دوران سورہ یوسف کی دلاوت کی اور وہ آیت آگئی وَبْ يَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ بْحُوَا قَزِید آیت پڑھتے پڑھتے آگئی کہ حضرت یوسف کے غم میں حضرت یعقوب علیہ السلام روتے روتے بینائی کھو بیٹھے آنکھیں سفید ہو گئی بس جب اس آیت پہ پہنچے تو سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیز نکل گئی وَبْ يَدَّتْ عَيْنَاهُ غم کی بات آئی تو چیخ نکل گئی جیسے جگر پھڑ جاتا ہے اور چیخ جو نکلی تو کفیت میں گر پڑے غشی کھا کر گر پڑے آنکھیں ان کی سفید ہو گئی تھی یوسف علیہ السلام کے غم میں یعقوب علیہ السلام کی چیخ سے غشی کھا کر یہ گر پڑے کیا تھا؟ غم کی بات ہے تو غم کی کفیت کو تاری کر لو اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید ہوئے چودہ سو سال مزر گئے تو محرم آتا ہے کہ تم ان کا غم مناتے ہو اور ان کی یاد میں ان کی شہادت کو سنتے اور آنسو بہاتے ہو کیوں؟ ان کی شہاد جب آتی ہے تو آنسو بہاتے ہو کیوں؟ تو مجھے تو کیوں کا جواب آتا نہیں نہ مجھے کوئی پتا ہے کیوں کیا بلا ہوتی ہے؟ بابا سیدنا فاروق عاظم سے جا کے پوچھ لو ہمیں تو چودہ سو سال گزرے ہیں ابھی ان کے غم کے وقت کو اور انہوں نے یادوب علیہ السلام کا غم منایا چار ہزار سال گزر گئے تھے تین ہزار سال گزر گئے تھے ان کے غم میں آنکھ سفید ہونے کا وقت آیا تو غشی کھا کے جیخ ماری اور میوش ہو کر گر گئے تو جب غم کی بات ہو تو غم کی کیفیات کو تاری کر دو اور آقا علیہ السلام سے جا کے پوچھو جنہوں نے حضرت سالی علیہ السلام کی اونٹنی کا غم منایا چار ہزار سال گزر گئے لوگوں کو کہا روتے ہوئے گزرو نہیں روتا آیا تھا تو رونے کی کیفیت بنا کے گزرو اور دور کے گزرو گویا خوشی ہو یا غم ایک نسبت کو ذہن میں رکھ کے اس کا تخیل قائم کرو اس تخیل کے ساتھ ایک تصور قائم کرو اور تخیل تصور قائم کر کے اس پر جو کیفیات فطری طور پر اصل غم یا خوشی کے وقت مترتب ہوئی تھی یا جو مترتب ہوا کرتی ہیں یا ہو سکتی ہیں ہر چند کے یہ اصل واقعہ نہیں مگر واقعہ کو یاد کر کے وہ کیفیات تاری کر لو اور ان کیفیات سے گزرنا یہ مقصود اسلام ہے یہ کیا انسانی فطرت ہے اور اسلام دین فطرت ہے اسلام دین فطرت ہے فطرت انسانی کا ہر تقاضی چھوٹا ہو یا بڑا جو جو زندگی میں ڈیمنسٹریٹ ہوتا ہے اسلام میں ہر ایک کی گنجائش رکھی ہے اس کے اندر تعلیمات گھوسن پرو دیا ہے اور یہی باتیں جو حج کی ساری حج کروا دیئے اس کے بعد پھر سارا حج تواف کر لیا وہ تو سن چکے پھر باری طالعہ کیا کرے ہم نے سنا تھا کہ حج نوزل حج کو ہوتا ہے عرفات میں چلو عرفات حج کرو چل پڑے کافل عرفات میں حج کرنے جا رہے ہیں کیا حج کرنے جا رہے ہیں فرینک فور سے چل پڑے پہلی بار حج کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے سمجھا کہ بڑی خوب کشتے کھا کے جائیں مربعے کھا کے جائیں خوب جو سموس پی کے جائیں پتہ نہیں نوزل حج کو عرفات میں حج ہونا ہے پتہ نہیں کیا کیا محنت اور مشکت کرنی پڑے گی کتنی بار پہاڑ پہ چڑھنا ہوگا اترنا ہوگا سارا دن گزر گیا نہ کوئی نماز پڑھانی ہے نہ کوئی تلاوت کا حکم آیا نہ کسی نماز پڑھنے کا حکم آیا نہ کوئی رکو سجود کا حکم آیا نہ کوئی ورد وظیفہ آیا نہ کوئی تصویح پڑھنے کی بات تو بھی دن گزر گیا بس روٹین کی نماز پڑھی تو فرمایا کہ زور کی نماز کا وقت آیا تو پڑھنے لگے فرمایا ہوں ہوں خبردار اس کو قضاء کر دو آپ حیران ششدر رہ گئے کہ زندگی میں تو نماز قضاء نہیں کی تھی تو یہاں حج کرنے آیا ہے باری تعالیٰ تیرے گھر عرفات میں حج کے دن نماز قضاء کروارا اور کروا بھی تورہ آئے کیا کریں اثر کا جب وقت ہو جائے تو اثر کے ساتھ ملا کے پڑھنا زور قضاء کر کے اثر کے ساتھ ملا کے پڑھنا حکم ہے تیری مانتے ہیں زور قضاء کر دی اثر کے ساتھ ملا کے پڑھ لی مغرب سے پہلے فرمایا کوج کرو چل پڑے دائیں بائیں پوچھتے رہے بھئی یار وہ حج کس وقت کرنا تھا کیونکہ یہاں تو کچھ کیا ہی نہیں یہاں تو انہیں کہا حج ہو گیا بس صرف نوازل حج کو اس میدان میں جمع ہونا تھا بس اب چلو یہ حج ہو گیا باری تعالیٰ یہ کیسا حج ہے کچھ ہی نہیں کیا اس نے کہا بھئی یہ نوازل حج کو آ گیا جمع ہو گیا بس یہ حج ہو گیا باری تعالیٰ یہ بات کو سمجھ میں نہیں آئی کہ حج کیسے ہو گئے فرمایا یہ سارا پیاروں کے یادوں کے اظہار کا نام حج ہے جگہ جگہ پیار کے اظہار کا نام حج ہے ایک یاد یہ بھی منعی جا رہی ہے باری تعالیٰ یہ کس کی یاد ہے فرمایا جب میں نے آدم کو اور حبہ کو اتار دیا تھا آدم اور حبہ کو اتار دیا تھا تو لوگوں کے دیکھنے کے لیے تو خطا تھی نا ہائے 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 لوگوں کے دیکھنے کی خطا تھی لوگوں کو کیا پتا کہ اس خطا میں کتنا پیار تھا اس لئے اللہ پاک نے فرمایا تھا تم سمجھتے ہو آدم نے گناہ کیا خبردار خبردار کوئی بدبختی مول نہ لے گناہ نہیں کیا خطا کی اور ہم نے گناہ کا کوئی ارادہ اللہ نے فرمایا خود گوائی دی میں نے تو اس کے اندر گناہ کا ارادہ ہی کوئی نہیں دیکھا گناہ کیسے ہو گیا تو باری تعالیٰ اگر گناہ نہیں کیا تو تو نے جنہ سے اتار کیوں دیا تو نے کہا تمہیں کیا پتا جنت میں رکھا کیوں تھا اتارا کیا تھا ہاں ایک واقعہ تھا اور اس نے جو گندم کا دانا کھایا آپ کی بات نہیں مانی تھی انہوں نے بات تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ جو بات نہیں مانی یا مانی تو کھایا کیوں وہ نہ کھاتا وہ بھی میرے عشق نے کھلا دیا وہ شیطان ایک بڑی تقوی کی صورت بنا بنو کے آگیا فرشتہ بن کر گس آیا اور اس نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ یہ قیام عارضی ہے تم بھیج دیے جائیں گے باہر قربت نہیں رہے گی اللہ کی قربت مریے اور عاشق کو محبوب کی قربت سے پڑھ کر تو کائنات میں شیعی کوئی نہیں مشک کوئی فانسی چورا دے مگر قربت دے دے وہ تو قربت کے لیے مارے رہتے ہیں مارے مارے پھرتے ہیں کس نے کہا کہ اگر آپ ایسے ہی رہے تو آپ الٹیمیٹ پر چڑھے جائیں گے یہاں سے تو اگر ہمیشہ خدا کی قربت میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ درخت کا پھل کھا لیں اس کی خوبی یہ ہے کہ ہمیشہ یہی رہے گے جب میرے اس عاشق نے آدم نے سنانا کہ اس کے کھانے سے ہمیشہ یہاں رہوں گا کیا؟ ہمیشہ قربت میں رہوں گا تو میری قربت کی ہمیشگی اسے کھا گئی میری قربت کی ہمیشگی اس کو کھا گئی وہ ہر شہ بھول گیا جب عشق کا محبت کا چاہت کا غلبہ ہوا نہ غلبہ ہوا کہ ہمیشہ محبوب کی قربت میں رہوں گا یہ پھل کھا لوں بس اس تصور کا غلبہ اتنا ہوا کہ فناسیہ ہر شہ بھول گیا فناسیہ پھر بھول گیا وہ ہر شہ بھول گیا کیا بھولا؟ وہ ساری بات بھول گیا تم بھول میں کھا بیٹھا تو گناہ کیسے ہوا؟ تم روز بھول میں کھانا کھا بیٹھتے ہو تو تمہارا روزہ نہیں توڑتا تم بھول میں کھانا کھا بیٹھتے ہو روزہ دار ہو کر اور جب تم کہتو کہ باری طالعہ بھول میں کھا گیا تو میں کہتا ہوں چلو کوئی بات نہیں بھول میں کھایا تمہارا روزہ نہیں ٹوٹا تو تم کھا لو تو تمہارا روزہ نہیں ٹوٹتا آدم کھا لے تو بندگی کیسے چھوٹتی ہے تو اس نے بھول گیا اس عشق کے میری ہمیشنی اور قربت کے نشے میں تصور میں وہ بھول گیا کھا بیٹھا تو میں نے اس کو بھیج تو دیا تاکہ ہر کوئی سے بانہ بنا کر حکم توڑتا نہ پھرے نیچے تو بھیجا مگر پیار تو تھا نا پھر پتا ہے تین سو سال لوتا رہا میرے عشق میں آن سبح آتا رہا دو سو سال سر نہیں اٹھایا اوپر شرم سے گناہ گار ایسے ہوتے ہیں آئے 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 گناہ گار ایسے ہوتے ہیں دو سو سال آنسو پہائیں اور سر نہ اٹھائیں ایسا بھی کبھی گناہ گار سنا ہے آئے آئے وہ تو ان آنسووں پر کروڑ تقوی قرب کروڑ تقوی قربان ہو جائیں مگر وہ میرا پیار تھا آدم کو اتار دیا ہوا کو اتار دیا اور دونوں کو پتا نہیں تھا دوسرے کو جھونڈنے لگے جھونڈنے لگے جھونڈتے 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 جب اس مقام پر پہنچے اس وقت عرفات کہا تھا بس سب زمین تھی اس جگہ پہنچے تو دونوں جمع ہو گئے اس میدان میں جو ایک ہی جگہ جمع ہوئے تو ایک دوسرے کو پہچان لیا ایک دوسرے کو جس جگہ ملے اور پہچان لیا میں نے اس میدان کا نام عرفات رکھ دیا ایک دوسرے کو پہچاننے کی جگہ تب سے میں نے کہا یہ ان کے ملنے کی یادگار ہے بس جو حج کرنا چاہے آ کے اس دن اس میدان میں جمع ہو جائے بس حج ہو گئی یہ آدم اور ہوا کے جمع ہونے کی یاد ہے حج ہو گیا مناہ میں پہنچا دیا اور مناہ میں فرمایا اب یہاں ٹھہرو اور جا کے تین دن کنکریاں مارو قربانی بھی کرو جانور زبا کرو تین دن کنکریاں مارو کس کو مارے یہ شیطان کو کنکریاں مارو اب مار رہے ہیں کنکریاں تو بگڑ لیا کسی نے اس نے کہا یہ اس کو کیوں مار رہے ہوئے شیطان ہے خدا کے بندے یہ کہاں تھا شیطان ہے سعودیوں نے بنایا ہے پتھر ایٹ گارے اور بجلی سے سعودیوں نے بنایا ہے حکومت نے ایٹ گارے پتھر سے تو یہ شیطان کیسے ہو گیا اور اس کو مارو شیطان کو تو مارا تھا اسماعیل علیہ السلام نے کہ وہ روکتا تھا قربانی سے اب یہ بچارے کیا روک رہے ہیں ستون ہیں اور پاکستانی تو پھر ان کا پتھر ہی نہیں مارتے کنکریاں وہ تو جوتے بھی ماراتے ہیں تیری ایسی کی تیسی جوتے بھی مارتے مارو تو ستون ہے ماراتے ہیں وہاں تین دن مراتا ہے باری طرح کنکریاں مارو کنکریاں مارو کیوں یہ میرے اسماعیل کی ایک ادا ہے میرے اسماعیل کی ایک ادا ہے زبا ہونے جا رہا تھا میری خاطر شیطان نے روکا تھا کہ باپ تمہیں زبا کرنے جا رہا ہے اس نے کہا کوئی بات نہیں زبا ایک بار نہیں سو بار کر لے اگر کر رہا ہے تو یار کی خاطر کر رہا ہے دفع ہو جاؤ مجھے مت روکو بس وہ ادا پسند آئی کہ اس نے میری خاطر زبا ہونے سے پیار کیا تو قیامت تک آؤ تم بھی کنکریاں مارو تین دن تاکہ ادا منائی جاتی رہے یہ سیلیبریشن ہے بھئی یہی سارا کچھ کر کر آکے واپس پلٹ آئے اور یہ آپ کا حج ہو گئے پھر بال اتروا دیئے احرام اتار دیئے یہ حج ہو گئے پورے حج میں تواف کعبہ کے سوا ان جگہوں پہ جانے آنے کے سوا کوئی الگ سے کوئی اور تواف کعبہ میں بھی کچھ آتا ہے تو پڑھ لیں کچھ بھی نہیں آتا تو کچھ نہ پڑھیں تب بھی تواف ہو جاتا ہے خالی اس گھر گر گر چکر لگاتے رہے تواف پڑھنے کا نام نہیں چکر لگانے کا نام ہے تو وہ سارے چکری چکر ہیں کیا عشق چکر دے رہا ہے بولیے محبت چکر دے رہی ہے دیوانے میں چکر دے رہی ہے دیکھو وہ دیکھاتا ہے فرشتوں کو دیکھو یہ فرزانے لگ رہے ہیں یا دیوانے لگ رہے ہیں عقل والے اس لباس میں یوں پھرتے ہیں کنگریہ مارتے ہیں ننگے سردوک میں پھر رہے ہیں خیمے لگا رہے ہیں تین دن سے بیٹھے ہیں خیمے لگا کر تو جب جس کے سبب سے کائنات میں سب نسبتوں کو احترام ملا ہے اور سب نسبتوں کو برندی ملی ہے وہ ساری نسبتیں کوئی ابراہیم سے نسبت کوئی اسماعیل سے نسبت کوئی یعقوب سے نسبت کوئی موسیٰ و عیسیٰ سے نسبت کوئی حضرت اسماعیل سے نسبت کوئی حضرت حاجرہ سے نسبت کوئی حضرت سالے سے نسبت ساری نسبتوں کا سفر ساری نسبتوں کا سفر جاری رہتا ہے اور جس نکتے پر جا کر ساری نسبتیں ایک نسبت میں زم ہو جاتی ہیں وہ نسبت مصطفیٰ ہے سارائے تدبیر سارائے رسال تو ساری نسبتیں جس نسبت میں گم ہو جائیں وہ نسبت مصطفیٰ ہے ساری عظمتیں جس عظمت کی تینیز پر سر خن کر لے وہ عظمتِ مصطفیٰ ہے ساری محبتیں جس محبت میں جا کر سنا ہو جائیں وہ محبتِ مصطفیٰ ہے اس لیے لوگو جب ہر نسبت کا جو اللہ کے ساتھ ہے اس ہر نسبت کا اعترام عبادت اور دلوں کا تقویٰ ہے اور جو سب نسبتوں سے عالی نسبت ہے تاجدارِ کائنات کی تو لمحہ لمحہ حضورﷺ کی نسبتوں اور یادوں کا اعترام یہ کتنی عبادت اور کتنا دلوں کا تقویٰ ہوگا تو صحابہِ کرام کا تو ایمان ہی حضورﷺ کی نسبت کا عدب اور اعترام تھا ایمان ہی حضورﷺ کی نسبت کا عدب اور اعترام اور حضورﷺ کی نسبتوں کا پیار تھا حضرتِ ابو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے وہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا جب میں آقا علیہ السلام پر ایمان لائیا آپ کے دست ایک دست پر بیعت کی حضرتِ ابو اسماء فرماتے ہیں بیعت کی تو حضورﷺ نے مجھے پیار کیا اور مجھ سے مسافہ فرمایا بچپن کی بات ہے مسافہ فرمایا اس کے بعد کہتے ہیں میں نے قسم کھالی کہ مرتے دم تک چونکہ اب حضورﷺ کا مسافہ ہو گیا اس حاد سے کسی اور سے مسافہ نہیں کرو اسیسان گزار دیئے مسافہ نہیں کیا پھر کسی اور سے اب یہ کسی سے مسافہ نہ کرنا یہ بھی کوئی شریعت ہے مسافہ کرنا تو سنت ہے حضورﷺ کی تو کیا کیا انہوں نے اسیسان عمر بر مسافہ نہ کر کے حضورﷺ کی ایک سنت کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا میں تو ساری باتیں ہمت اور جورت سے سمجھا دیتا ہوں فکر نہیں کرتا مسافہ نہ کرنا سنت کو چھوڑنا ہے یا نہیں تو عمر بھر کیا سیکڑوں واقعات ہوئے ہوں گے کسی کو کیا پتا یہ مسافہ کرتا ہے یا نہیں کرتا صحابی ہے عمر بر ہزاروں لوگ آگے آیا ہوں گے السلام علیکم مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھایا ہوگا سینکھوں لوگوں نے پوری زندگی تو دیکھئے کیا کیا ہوگا انہوں نے ہاتھ پیچھے کرنی ہوں گے اب پتہ نہیں کسی کے ذہن میں کیا بیٹا کسی کے دل پہ کیا بیٹی کسی نے کیا سمجھا تو ہر پوچھنے والے کو پھر جواب بھی تو صفائیاں بھی تو دیتے ہوں گے عمر بر مسافہ چھوڑ دیا ایک اس تصور کی خاطر کہ حضور کے ہاتھ لگے ہیں اس پر کسی اور کا ہاتھ نہ لگے یہ نسبت کا اتنا عدب اور نسبت کا اتنا پیار آقا علیہ السلام جہاں جہاں نماز اپنی حیات پاک میں پڑی تو ایک درخت تھا اس درخت کے نیچے نماز پڑی حضرت عبداللہ بن عمر عزی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی وہ جگہ تلاش کرتے پوچھتے جس جگہ حضور کا اٹھنا بیٹھنا نماز پڑھنا معلوم ہوتا وہیں مسلح بچھا کے نماز پڑھ دیتے وہیں مسلح بچھا کے نماز پڑھ دیتے حضور کے جہاں سجدے معلوم ہوتے کہ پتا چلتا کہ یہاں بھی پڑی تھی وہیں نماز پڑھ دے اس درخت کا پتا چلا عمر بر اس درخت کو پانی دیتے تھے ترو تازہ رکھتے تھے اور اس کے نیچے نماز پڑھتے تھے اور کسی نے پوچھا اس کو ہر وقت پالتے ہو دھیان کرتے ہو اولاد کی طرح وہ کہتے کہی سوکھ نہ جائے میرے یار نے نماز پڑھی ہے اس لیے تازہ رکھتا ہوں اس کو آباد رکھتا ہوں کہ میں آباد رہے اور اس جگہ نمازیں پڑھتا رہا ہوں تو وہ نماز پڑھتے تھے جب حضور کی جگہ پہ سر جھکاتے ہوں گے تو زبان حال یہ پکارتی ہوگی مجھے کیا غرص تھی رکوع سے مجھے ہوش کب تھی سجود کی تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں اور میری زندگی بھی عجیب ہے میری بندگی بھی عجیب ہے جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنانی ہے وہیں سجدہ کرتے نماز پڑھتے معمولات سے حبہ کرام کے جہاں آقا علیہ السلام کی نسبت ملتی وہاں وہ عمر بھر نسبتوں سے پیار کرتے دیوانہ وار پیار کرتے آقا علیہ السلام کلو آبِ دہن اگر آقا دیکھتے تو دور کر ہاتھوں کی حجینیوں پر اٹھا کے چہروں اور سینوں پہ مل لیتے جس کو نہ ملتا وہ اس صحابی کے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیتا مضوع کا پانی گرتا بخاری شریف میں ہے اس طرح دورتے جیسے لوگ جنگ میں قتل کرتے جنگ میں جہاد کرتے ہوئے دورتے ہیں قادو یفتہ تیمون آلے یوں لگتا جیسے اب ایک دوسرے کو جان سے مار دے گئے سب کچھ آقا کے سامنے ہوتا مگر کبھی منع نہ فرمایا یہ کیا کرتے ہو یہ کیا کرتے ہو اپنی وضوع کے پانی کہے کہ قطرہ اٹھا کے حضور کا اپنی چیروں پر ملتے پھرتے حجامت کرواتے آقا علیہ السلام ایک ایک موہ مبارک اٹھا کے اپنی زندگی پر اپنے پاس سنبھال کرتے بلکہ آقا نہیں چاہتی ابو خاری اور مسلم میں آتا ہے کہ حج کے موقع پر حجت الودا کے موقع پر آپ نے حجامت کروائی جب بال مبارک پتروائے تو ہزار ہاں صحابہ تھے سوہ لاک صحابہ تھا حجامت جو کہ آخری سال تھا خود بھلا کے اپنے موہ مبارک فرمایا ایک ایک دو دو بال کل صحابہ میں تقسیم کر دو خود موہ مبارک دے گئے اور بالوں تک کا عدب سکھا گئے پھر صحابہ حجور کے موہ مبارک رکھتے تھے مردت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ٹوپی میں سلوہ کے رکھے ہوئے تھے اپنی ٹوپی میں اور آپ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو میں جس جہاد اور جس میں جنگ میں جاتا ہوں فتح یاب ہوتا ہوں میری کل فتوحات کا راز میری جررت اور میری حکمت نہیں ہے حجور کے بالوں کا صدقہ ہے خود فرمائے جنگ یرموک میں جنگ یرموک میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے تھے اور مقابلے میں ایک پہلوان آیا پہلوان اس نے دیر تک حضرت خالد بن ولید کے ساتھ مقابلہ کیا تکڑا پہلوان تھا بڑا جنگ جو تھا مقابلہ رہا دوران مقابلہ اچانک حضرت خالد بن ولید کے گوڑے کا پاؤں پسلا اور ٹھوکر کھا کے گر پڑا گوڑا اور خالد بن ولید گوڑے کے سر پہ جا گرے وہ کافر پہلوان جو مقابل تھا تیزی سے چڑھ کے آپ کی پشت پہ چڑھ گیا اب ایک ایسا لمحہ تھا کہ ایک لمحے کی بات تھی وہ تلوار سے سرکرم کر دیتا شہید کر دیتا گرے پڑے ہیں کافر تلوار لے کر پہلوان پیچ پر چڑھ گیا ہے اس جب نیچے گرے تو آپ کی ٹوپی سر سے اتر کے آگے جا گری سیدنا خالد بن ولید بجائے اس کے کہ اٹھ کر اس کافر پہلوان سے جنگ کرتے مقابلہ کرتے آپ نے جنگ چھوڑ دی شہابہ کے کہا دور کر پہلے ٹوپی اٹھا دو آپ نے سر پہ ٹوپی رکھی ٹوپی رکھی رکھنے کی دیر تھی تو اس ٹوپی کے بعد اللہ اکمر کہہ کے جو کھڑے ہوئے پہلوان گر پڑا اور آپ نے ایک وار سے اس کو گتل کر دی شہابہ نے پوچھا اس کو قتل کرنے پر میند کرتے اپنی ٹوپی تلاش تھی آنے دو آنے کی ٹوپی تھی یہ کوئی بات تھی آپ نے فرمایا تمہیں کیا خبر وہ ٹوپی آنے دو آنے کی نہیں مصطفیٰ کے موہے مبارک تھے اسی کے سجد کے تو جنگ جیتا تھا تو یہ بات ختم کرتا ہوں آقا علیہ السلام کی نسبت آقا علیہ السلام کی محبت آقا علیہ السلام کا پیار عدب اور تازین اس کو قیامت کے دن تک اس طرح برقرار رکھنا یہ ایمان ہے یہ محبت ہے اور اس محبت کے لیے مختلف مظاہرے ڈیمنسٹریشن جاری رکھنا یہ اسلام ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سب کو آقا کی محبت اور مطابعت اور اس محبت اور مطابعت میں زندگی بسر کرنا اور زندگی کو سرشار رکھنا عطا کرے یہ تحریک مناجر قرآن کا پیغام ہے کہ اس مادی دور میں ایمانوں کو زندہ کرنے کا طریقہ حضور سے حضور کی رزبتوں سے پھر محبت کو زندہ کر لینا ہے وَمَا عَلَيْنَا اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں